بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا مِن تَرِيقِ الْعَدَدْ لَاكَ مِن تَرِيقِ اَنَّهُ لَا شَرِيقَ لَهُ اللہ تعالی واحد ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح گنتے ہیں ایک دو تین چار بلکہ اس طرح کہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے نہ ہی ذات میں اور نہ ہی صفات میں میں بارہا کہتا ہوں کہ ترچمہ کرنا سیکھا کرو اللہ تعالی ایک ہے لَا مِن تَرِيقِ الْعَدَدْ ایسے نہیں جیسے گنتی کرتے ہیں کہ ایک دو تین چار ایسے ایک نہیں ہے وَلَاكَ مِن تَرِيقِ اَنَّهُ لَا شَرِيقَ لیکن وہ ایک ہے اس طرح سے کہ جیسے یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی یقتعہ ہے اپنی ذات اور صفات میں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے اور کتنی پیاری تعبیر اختیار فرمائی ہے اور کس طرح مسئلے کو سمجھایا ہے ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ذات اور صفات میں ایک ہیں امام صاحب فرماتے ہیں یہ نہ کہو یہ کہو کہ اللہ تعالی ذات اور صفات میں یقتعہ ہے ایک ہونا اور ہے اور یقتعہ ہونا اور ہے یقتعہ اور ایک ہونے میں فرق کیا ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ایک ہے اب ذات اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں اللہ تعالی کے وجود ہے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن باقی وجود مجازی ہیں حقیقی نہیں ہیں اللہ تعالی کے وجود کے سامنے میں لا وجود کے درجے میں ہیں صفات اللہ کی ہیں یہ صفتیں اوروں کے اندر بھی ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں جیسے اللہ کے اندر ہے سمی اللہ بھی ہیں سمی اور بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے یعنی اور کوئی سمی نہیں ہے ایسا نہیں ہے سمی تو اور بھی ہیں پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نہیں جس طرح سمی اللہ ہے اس طرح کوئی اور نہیں ہے تو اس کا عنوان کیا اختیار کیا کہ بہتر ہے کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ذات صفات میں اکیلے ہیں یہ کہا کرو کہ ذات اور صفات میں یکتہ ہے اب کتنا فرق ہے یہاں بات سمجھو ذرا ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے وحدت الوجود کا اور بعض لوگ جو نہیں سمجھتے اس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی وحدت الوجود کے قائلین کافرین مسئلہ کیا ہے وحدت الوجود میں وحدت یہ مستر ہے یہ مستر ہے وحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا واحد ہونا وجود کا واحد ہونا اب واحد کے دو معنی ایک ہے واحد کا معنی اکیلہ اور ایک ہے واحد کا معنی یکتہ عوام الناس کے ہاں واحد کا معنی ہوتا ہے اکیلہ وحدت الوجود یعنی اللہ تعالی وجود میں اکیلے ہیں اور صوفیہ کے ہاں واحد کا معنی یکتہ اللہ تعالی وجود میں یکتہ ہے بے مثال ہے جس طرح کہتے ہیں فلان واحد فی الحسن فلان آدمی حسن میں یکتہ ہے فلان واحد فی العلم فلان آدمی علم میں یکتہ ہے یعنی اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے بے مثال کیسے مقالم ہے اسے کہتے ہیں یکتہ تو صوفیہ کے ہاں واحدت الوجود کا معنی ہے کہ اللہ تعالی وجود میں واحد ہیں یعنی وجود میں یکتہ ہیں اللہ تعالی کے وجود کے سامنے باقی وجود لا وجود کے درجے میں ہیں گویا ان کی کوئی حصیت نہیں ہے جس طرح دن کو سورج نکلا ہو اور اس کے سامنے جگنوں بھی ہو اب روشنی جگنوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے اور روشنی سورج سے بھی آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی سورج روشنی میں یکتہ ہے سورج کی روشنی کے سامنے جگنی کوئی حصیت ہی نہیں ہے بلکہ جب سورج اروج پر آ جائے تو چمکتا ہوا جگنوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی نظر بھی نہیں آتی حالانکہ ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہوتی تو صوفیہ کہتے ہیں واحد الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں یکتہ ہیں اور باقی وجود اللہ کے وجود کے سامنے لا شہ کے درجے میں گویا ہے ہی نہیں پہلے نہیں تھے اب ہیں ایک وقت آگے کہ نہیں ہوں گے اور جو ہیں یہ بھی کسی کے بنانے سے ہیں اللہ نہ بناتے تو ان کے وجود ملنا بھی نہیں تھا تو یہ کیا وجود ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی تو صفتی فنا ہے تو اس وجود کو کیا وجود کہنا بھئے مجھے کچھ پیسے چاہیے کیا کرنا ہے میں نے مدرسہ بنانا ہے کتنے پیسے دس کروڑ یہ مجھے دس روپے دیتے ہیں کہ میں نے کہا ہے یہ بھی پیسے ہیں یہ کوئی آپ نے چندہ دیا مجھے حالانکہ دیا تو ہے نا اب دس کروڑ کے مقابلے میں دس روپے یہ کوئی پیسے ہیں کوئی چندہ ہے تمہیں دیتے ہوئے نہیں شرم آرہی مجھے لیتے ہوئے شرم آرہی یہ باتیں ہم کہتے ہیں نا اب دیکھو پیسے ہیں تو صحیح نا لیکن دس کروڑ کے سامنے دس روپے ایسے جیسے ہے ہی نہیں تو صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کے سامنے باقی وجود ایسے ہیں کہ جیسے ہی نہیں ان کو وجود کیا نہیں بے مانا سی چیز ہے اسے کہتے ہیں وحدت الوجود یہ اس وقت تک وحدت الوجود ہے جب تک یہ درجہ علم اور درجہ تحقیق میں ہو اور جب کسی صوفی پر اللہ کی تجلی اس طرح پڑے کہ ان کو اللہ کے ماسوا کا وجود نظرین آئے اس وقت کہتے ہیں یہ وحدت الشہود ہے وحدت الشہود یہ شہود بمانا مشہود ہے اس کا معنی ہے مشہود کا ایک ہونا یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ ایک ہے اس کے علاوہ باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اب اس کو میں عام سی مثال کیسے سمجھاؤں بسا وقت بس کا وقت نہیں بلکہ اکثر وقت کہہ دو اور اکثر سے بڑھ کے ہمیشہ کہہ دو تب بھی الجن نہیں ہے اب یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور اتنا دیکھتے ہیں کہ ساتھ چشمہ بھی لگا ہوا ہے تاکہ اور دیکھیں لیکن اگر میں ٹارچ زور کی ایسے ماروں تو چشمہ ہونے کے باوجود میں کچھ نظر نہیں آئے گا بنائی ہے نا لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا کیوں میرے اور ان کے درمیان ٹارچ کی روشنی آ گئی وہ روشنی اتنی تیز ہے کہ اس کے سامنے ان کی آنکھوں کی بنائی نے بھی کام چھوڑ دی ہے چشمہ لگا تھا اس نے بھی کام چھوڑ دی ہے اب میں ٹارچ مرزور تمہیں کیا نظر آ رہا ہے جی روشنی بھئی استاجی ہیں مجھے تو استاجی نظر نہیں آ رہے جھوٹ بولتا ہے استاجی ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں تجھے کیوں نظر نہیں آ رہے اب میں اس میں ٹارچ مارتا ہوں آپ میں سے میں ہر کسی کو نظر آ رہا ہوں اور اس کو نظر نہیں آ رہا کیوں اس لیے کہ میری جو ٹارچ کی تجلی ہے نا وہ اس پہ بڑھ رہی ہے آپ پہ نہیں پڑھ رہی اب یہ سچا ہے کہ صرف روشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور آپ بھی سچے ہیں نہیں استاجی بھی ہے تو چھوڑ بولتا ہے کہ نہیں ہے تو دونوں سچے ہیں نا اسی طرح جب صوفیاء پر تجلی آتے الہیہ میں سے کوئی تجلی پڑتی ہے ان کو اللہ کے معصوہ کا وجود نظر ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں ایک ہی وجود ہے اللہ ایک ہی وجود ہے اللہ اور کوئی ہے ہی نہیں اسے کہتے ہیں بہدت و شہود اب آپ بتائیں کہ بہدت الوجود یہ شریعت کے خلاف ہے کیسے خلاف بھئی ٹارچ اس پہ پڑی ہے روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑی ہے وہ اتنی تیز روشنی ہے کہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس روشنی کی وجہ سے اس کو روشنی کے معصوہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو قصور تو آپ کا تھا نا جن کے اوپر روشنی نہیں پڑی قصور اس کا تو نہیں جس کے اوپر پڑی ہے اب ہمارے اوپر وہ اللہ کی تجلی نہیں پڑی ہوتی ہمیں معصوہ نظر آرہا ہوتا ہے صوفیہ پر اللہ کی تجلی اتنی تیز بڑھتی ہے ان کو معصوہ کا وجود نظری آتا وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے لا موجودہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو صوفیہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ کیا شریعت کے خلاف ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں توحید کی تین قسمیں ہیں ایک ہے توحید ایمانی وہ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں لا معبودہ اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے ایک ہے صوفیہ کے ہاں توحید اخلاصی اسے توحید خواس بھی کہتے ہیں کہ ہر کام میں مقصود اللہ ہو اللہ کے علاوہ اور مقصود نہ ہو اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور مقصود ہوا تو یہ ریاہ ہے اور ریاہ شرکِ اثر ہے شرکِ اکبر نہیں ہے ایک آدمی اللہ کو ساری صفات کے ساتھ مانتا ہے لیکن صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا نا ریاہ کار ہوگا ایک آدمی لڑتا ہے جہاد کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں دلیر ہے یہ کافر تو نہیں ہے نا یہ کیا ہے ریاہ کار ہے مخلص نہیں ہے یہ نہیں کہ مومن نہیں ہے مخلص نہیں ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لئے کرو تاکہ مومن بھی رہو اور مخلص بھی رہو اور اگر کوئی کام اللہ کے علاوہ غیر کے لئے کروگے تو مومن رہوگے لیکن مخلص نہیں ہوگے اسے وہ کہتے ہیں یہ تحید ہے اور یہ تحید اخلاصی ہے اور یہ تحید خواس ہے اگر یہ تحید کسی کو نہ ملے کافر نہیں ہوتا ہاں البتہ وہ غیر مخلص ہوتا ہے مومن رہتا ہے لیکن مومن کے ساتھ اچھا جب یہ مومن ہے کافر نہیں ہیں تو ایک بندہ تحید کا انکار کر رہا ہے تو پھر مومن کیسے ہے وہ کہتے ہیں یہ تحید امانی نہیں ہے یہ تحید اخلاصی ہے اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لی ہے کیا مطلب کہ جو کام خدا کے لیے کرنا چاہیے تھا یہ کام اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے چاہیے تھا خرچ کرتا اللہ کے لیے اور یہ خرچ کرتا ہے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں چاہیے تھا لڑتا اللہ کے لیے اور یہ لڑتا ہے تاکہ لوگ مجھے دلیر کہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر شرکِ اسخر سے ڈرتا ہوں اور شرکِ اسخر کیا ہے فرمائے ارلیا اب دیکھو اگر کوئی بندہ ریاکار ہو اس کو مومن کہتے ہیں کافر نہیں کہتے ہاں اس کو مومن غیر مخلص کہتے ہیں مومن مخلص نہیں کہتے تو صوفیہ کہتے ہیں یہ وہ تحید ہے کہ جس کو حاصل نہ ہو اس کو مومن کہیں گے کافر نہیں کہیں گے اللہ الوطہ مخلص بھی نہیں کہیں گے غیر مخلص کہیں گے یہ ہے تحید خواس تحید اخلاصی اخلاص اور ایک توحید کا تیسرا مرتبہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا بندے کو کچھ بھی نظر نہ آئے اللہ ہی نظر آئے اور کچھ بھی نظر نہ آئے جب نظر نہیں آئے گا تو اللہ کے ماں سوا کا انکار کر رہا ہوگا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے مجھے نظر نہیں آرہا اور یہ ہر صوفی کا معاملہ نہیں ہوتا یہ اس صوفی کا معاملہ ہے جس پر اللہ کی تجلی پڑی ہے اور اس کو ماں سوا نظر نہیں آرہا اللہ کی تجلی کیا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمان و زمین کے نور ہیں نور کو روشنی کہتے ہیں تو جب میں نے ان کی آنکھ ایسے ٹارچ ماری ہے تو یہ ٹارچ کے اندر سے روشنی نکلی ہے اس کو کیا کہیں گے نور کہیں گے اب دیکھو مجازی نور اتنا ہے کہ جب ایک بندے کی آنکھ پر بڑے اس کو نور کے معصوہ کچھ نظر نہیں آتا اور اگر حقیقی نور ان کے اوپر پڑ جائے تو اللہ کے معصوہ کچھ نظر نہ آئے یہ تاجب کی بات کونسی ہے اب صوفیہ کہتے ہیں بھئی ان پر تجلی نور کی پڑی ہے ان کو اللہ کا معصوہ نظر نہیں آرہا لہٰذا ان کو تحید شہودی حاصل ہو گئی ہے اور بقیہ پر تجلی نہیں پڑی لہٰذا ان کو تحید شہودی نہیں ملی تو جن کو تحید شہودی نہیں ملی انہیں کیا کہیں گے فرما ہے انہیں یہ کہیں گے کہ یہ مقام مشاہدہ سے محروم ہے مقام مشاہدہ سے اور مقام مشاہدہ ہونا اور نہ ہونا یہ دونہ حدیث پاک موجود ہیں حدیث پاک میں حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان یا رسول اللہ بتاؤ احسان کیا ہے آپ نے فرما ہے انت عبود اللہ کاننا کا تراہو تو عبادت ایسے کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے یا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو نہیں کاننا ابھی کاننا کی آنکھوں پر پٹی موجود ہے اللہ کو نہیں دیکھ رہا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے کیا معنی اللہ نظر نہیں آرہا اللہ کی تجلی نظر آ رہی ہے اسی تجلی میں سے یہ اللہ کو دیکھے گا اللہ تو نظر نہیں آ رہا عبادت یوں کر فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یہ راکا اور یہ کفیت پیدا نہیں کر سکتا تو پھر اس کفیت سے عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اب یہ جو پہلی کفیت ہے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مشاہدہ ہے یہ ہر بندے کو نہیں ملتا کسی کسی کو ملتا ہے جو خاص ہوتے ہیں اور جو عام ہوتے ہیں ان کو مقام مشاہدہ نہیں ملتا وہ مقام مشاہدہ سے محروم ہو جاتے ہیں تو جن کو مشاہدہ کا مقام ملا کہتے ہیں یہ وہ مواحد ہے جس کو توحید شہودی مل گئی ہے اور جس کو مشاہدہ کا مقام نہیں ملا یہ وہ مومن ہے جس کو توحید شہودی نہیں ملی تو دیکھو وعدت الوجود بھی آیات اور حدیث کے خلاف نہیں ہیں اور وعدت و شہود بھی آیات اور حدیث کے خلاف نہیں اب ایمان کے ساتھ بتاؤ وحدت الوجود وحدت الشہود کو مشکل مسئلہ ہے بتاؤ کتنا آسان کتنا یہ ہے وحدت الوجود اور یہ وحدت الشہود امام صاحب کیا فرماتے ہیں اللہ کو ایک نہ کہنا جیسے گنتی گنتی ہو ایک دو تین دیکھو میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ ایک ہے لیکن یوں نہیں جیسے گنتی ہوتی ہے ایک دو تین لیکن یوں کہ وہ صفات اور ذات میں یکتہ ہے یوں کہنا اللہ ذات اور صفات میں یکتہ ہے یکتہ کا معنی کیا ہوتا ہے توجہ رکھنا جب کہنا ایک اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے ہی نہیں اور جب کہنا یکتہ اس کا معنی اور وجود ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے اللہ کا ہے مخلوق کی صفات ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے اللہ کی ہیں اس کی تفصیل آگے پھر امام سب کرتے جائیں گے یہ ساری آگے تفصیل ہو رہی ہے تو یہ ہے وحدت الوجود یہ کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں اب صوفیہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود فرق کیا ہے جب درجہ علم میں ہو اور درجہ تحقیق میں ہو تو اسے کہتے ہیں وحدت الوجود اور جب کسی کے کفیت بن جائے تو پھر کہتے ہیں وحدت الشہود میں نے بتایا نا توجہ رکھیں درجہ علم میں ہو تو وحدت الوجود یہ کیا ہے میں نے ان پر ٹارچ ماری نہیں میں سمجھانے کے لئے گا رہا ہوں بے میں ان پر ٹارچ مار رہا ہوں گا ان کو صرف روشنی نظر آئے گی روشنی کے لئے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ وحدت الوجود ہے ابھی ٹارچ مار رہا ہوں یہ کفیت پیدا ہو رہی ہے اب کیا کہیں گے بات الوجود اور جب میں ٹارچ مار دوں روشنی پڑ جائے یہ کفیت پیدا ہو جائے ان کو روشنی کے ماسوہ کوئی بھی نظر نہ آئے اب کیا کہیں گے وحدت الوجود تو وحدت الوجود وحدت الوجود الگ چیزیں نہیں ہیں فرق اتنا ہے جب درجہ تحقیق میں ہو تو وحدت الوجود کہتے ہیں اور جب وہی تحقیق کفیت بن جائے تو وحدت الوجود کہتے ہیں اب بات سمجھیں ایک ہے تحید ایمانی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے نہیں ایک ہے تحید اخلاصی کہ ہر کام اللہ کے لئے کرنا ہے کسی اور کے لئے نہیں کرنا اور ایک ہے تحید شہودی کہ بندے پر خدا کی تجلی پڑے اور اللہ کے ماسوہ کوئی نظر نہ آئے اب یہ جو پہلی تحید ہے وہ ایمانیات میں سے جس کا منکر کافر ہے دوسری تحید یہ اخلاصیات میں سے ہے کہ جس کو نہ ملے وہ کافر نہیں ہے غیر مخلص ہے اور تیسری تحید نہ ایمانیات میں سے ہے نہ اخلاصیات میں سے ہے جس کو نہ ملے وہ مقام مشادہ سے محروم ہے اس لئے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم بہت تلوجود وحدت و شہود کے قائل ہیں لیکن جو نہیں مانتا وہ کافر نہیں ہیں اب یہ اشکال ختم ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ تحید کا ہے تو تحید کا منکر تو کافر ہوتا ہے جس کو تحید نہ ملے مسلمان نہیں ہے تو جب یہ ہے ہی تحید تو پھر جس کو نہ ملے مسلمان کیوں نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں تحید ہے لیکن تحید ایمانی نہیں ہے یہ تحید ہے نہ ملے تو فاسق نہیں ہے کیونکہ تحید اخلاصی نہیں ہے یہ تحید ہے لیکن تحید شہودی ہے یہ تحید کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نہ ملے وہ مومن بھی ہوتا ہے سالے بھی ہوتا ہے ہاں البتہ مقام مشاہدات میں محروم ہوتا ہے اب بات آپ کو سمجھا گی یہ کوئی ایسی پچیدہ بات تو نہیں ہے میں اس لیے گزارش کرتا ہوں بھئی آپ ان مسئلوں کا انکار نہ کرو نہیں سمجھاتا تو ہم سمجھانے کے لیے دیاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہماری اسان سی اردو ہے اسان سی بات ہم سمجھاتے ہیں یہ بات سمجھا گی اب دوسری بات سمجھا لوگوں غلط فہمی کیا لگی ہے لوگ کہتے ہیں جی جی وہ صوفیہ کہتے ہیں ہم بحدت الوجود کے قائل ہیں بحدت الوجود کا معنی ہے وجود کا ایک ہونا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود دنیا میں ایک ہے وجود دنیا میں ایک ہی ہے اور اس کی شکلیں مختلف ہیں ایک شکل انسان کی ہے ایک شکل گدے کی ہے ایک شکل پتھر کی ہے ایک شکل علیہ وآلہ خدا کی ہے وجود ایک ہی ہے لیکن شکلیں کہیں لہٰذا ہر چیز خدا ہے اور خدا ہر چیز ہے یہ اتحاد اور حلول کے قائل ہو گئے ہیں مسلمان نہیں ہیں ان پر فتح کو فرقہ لگا دو کبھی صوفیہ کب کہہ رہے ہیں کہ باہدت الوجود کا معنی کہ وجود ایک ہے کب کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں باہدت الوجود کا معنی ہے کہ اللہ وجود میں یکتہ ہیں اور باقی بات سمجھنا اگر یہ تمہاری بات مان بھی لی جائے کہ باہدت الوجود کا معنی یہ ہے کہ وجود میں سارے لوگ شریک ہیں جیسے اللہ ویسے مخلوق تو پھر بھی کفر کہنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں اس لیے کہ دنیا کا ذابطہ ہے کسرت ہمیشہ کسرت ہمیشہ یہ وحدت کی طرف لوٹتی ہے کلت کی طرف کسرت ہمیشہ کلت اور وحدت کی طرف لوٹتی ہے آپ دورے میں کتنے ہیں وہ جی سوہ چار سو اب سوہ چار سو کو آپ کم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو پیچھے آخر میں کتنے رہ جائیں گے ایک تو کسرت کس کی طرف لوٹے گی جی پچیس تاریخ آگئی دورہ ختم آگیا لڑکے کدھر ہیں جی چلے گئے ہیں باقی کتنے ہیں جی چار رہ گئے ہیں تم کیوں نہیں گئے بس میں آپ سے بیعتا ہوں میں نے کہا چلہ لگا لوں تو کسرت کدھر آگئی کلت کی طرف آگئی اب دنیا میں ذابطہ ہے کسرت کلت کی طرف آتی ہے توجہ رکھنا ذرا اب دیکھو انسان اربوں کھربوں ہیں لیکن جب انسان کھربوں لوٹیں گے نا تو کہیں گے وحدت انسانیت میں سارے کے سارے شریک ہیں جتنے بھی انسان ہیں وہ انسان ہونے میں سب شریک ہیں نبی بھی انسان ہوتا ہے غیر نبی بھی انسان ہوتا ہے مسلمان بھی انسان ہوتا ہے کافر بھی انسان ہوتا ہے مرد بھی انسان ہوتا ہے عورد بھی انسان ہوتی ہے سوال یہ ہے اتنے کھربوں انسان اگر یہ انسانیت میں واحد ہیں انسانیت میں سارے شریک ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر انسان کا حکم بھی ایک جیسا ہے کیونکہ سارے انسان ہیں لہٰذا جو حکم نبی کا ہے وہی عمتی کا ہے جو مسلمان کا ہے وہی کافر کا ہے جو بیوی کا ہے وہی بہن کا ہے ایسے ہو سکتا ہے انسانیت میں سارے چریک ہیں لیکن ہر انسان کا حکم ہے جدا ہے اب اب وحدت انسانیت سے اوپر جائیں تو پھر بنے گی وحدتِ حیوانیت حیوان میں ہم بھی حیوان ہیں جانور بھی حیوان ہے لیکن کیا معنی کہ جس طرح جانور حیوان ہے اور ان میں حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں تو حلال جانور کو کھا سکتے ہیں تو حرام کو بھی کھا سکتے ہیں حرام کو زبا کرنا جائز نہیں ہے تو حلال کو بھی زبا کرنا جائز ہے حیوان ہونے میں سارے شریک ہیں لیکن ہر حیوان کا حکم جدا ہے آپ اوپر جائیں تو پھر آئے گا جس میں نامی انسان اوپر جس میں نامی اب جس میں نامی میں حیوان کے اوپر درخت آ گیا اس چار اب اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ جیسے درخت کو کھڑے کھڑے کار سکتے ہیں تو کھڑے کھڑی جانور کی آپ ٹانگ بھی کار دیں بھئی جو حکم درخت کا ہے وہ حکم اس کا ہے ایسے تھوڑے یہ بھئی جس طرح جانور کا استعمال تب کرنا ہے جب اس کو زبا کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر لہذا لکڑی بھی تب جلائیں گے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہ زبا کر لیں کیوں اس لیے کہ جس طرح وہ جس میں نامی ہے یہ بھی جس میں نامی ہے جو حکم اس کا وہ حکم اس کا ہے اب جس میں نامی میں سارے شریک ہیں لیکن انسان کا حکم الگ ہے حیوان کا الگ ہے اور درخت کا الگ اوپر جائیں جس میں متلک جس میں پتھر بھی شامل ہے اب دیکھیں اب جو حکم پتھر کا ہے کیا وہی حکم درخت کا بھی ہے پتھر کو آپ جہاں سے چاہے پکڑے اور پھینگیں اور درخت کھڑا آپ اٹھائیں اور پھینگیں بہت مشکل ہے درخت کی جڑے ہیں اور پتھر کی جڑے ہیں نہیں ہیں دونوں میں فرق ہے اب ایک آدمی درخت کو تلاشتا ہے اور اپنی اگوٹھی میں ڈال لیتا ہے تو اگر کچھ طرح لکڑ گئی یہ بنا کرنے کی نہ ڈالے تو کتنی خوبصورت اگوٹھی نظر آئے گی کوئی دلہ ہو اور اس نے چاندی کی اگوٹھی میں لکڑ کر لگی نہ ڈالا ہو تو کیا دل کرے گئے اس کو ایک بیٹی ایک اور دے دے یہ بڑا سمجھ دار اب دیکھو جو درخت کا مسئلہ ہے وہ پتھر کا نہیں جو پتھر گیا وہ درخت کا اب کتنی بڑی بے بکوفی ہوگی کہ کوئی بندہ کہت جس میں مطلق ہونے میں سب شریک ہیں لہذا جو حکم انسان کا ہے جو حکم پتھر کا ہے وہی درخت کا ہے جو درخت کا ہے وہی حیوان کا ہے جو حیوان کا ہے وہی انسان کا ہے کیونکہ جس میں مطلق میں سارے شریک ہیں اب جس میں مطلق سے اوپر جائیں تو پھر آئے گا وجود پھر کیا آئے گا اب وحدت الوجود کا معنی جس طرح وحدت انسانیت میں سارے انسان شریک تھے وحدت حیوانیت میں سارے حیوان شریک تھے اور وحدت جس میں نامی میں سارے انسان ہیوان اور درخت شریک تھے اور وحدت جس میں مطلق میں انسان ہیوان درخت اور پتھر شریک تھے تو وجود میں اللہ کا بھی وجود ہے مخلوق کا بھی وجود ہے اب خالق اور موجود وحدت اور وجود میں شریک ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو حکم مخلوق کا ہے وہی حکم خالق کا ہے مخلوق فنا ہوگی تو خالق بھی فنا ہوں گے وہ جی یہ کہتا ہے جی وجود میں ایک ہی ہے لہذا مخلوق فنا ہوگی تو خالق بھی فنا ہوں گے اگر مخلوق حادث ہے تو خالق بھی حادث ہے یہ دیکھو خالق کے حادث ہونے کے قائل ہے کیوں یہ وحدت الوجود کے قائل ہے ہم نے کہا ہم تو وحدت انسانیت کی بھی قائل تھے کہ انسانیت میں سارے شریک ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا جو حکم نبی کا وہی مسلمان کا ہے جو کافر کا وہی مسلمان کا ہے جو باندھی کا ہے وہی کسی اور عورت کا ہے بالکل نہیں جو جس طرح وحدت انسانیت میں سارے انسانوں کی شریک ہونے کے باوجود ہر فرد انسانی کا حکم جدا ہے وحدت حوانیت میں انسان اور جانور شریک ہے لیکن انسان اور حوان الگ فرد ہیں ان کا حکم الگ ہے وحدت جس میں نامی میں انسان حوان اسجار سب شریک ہیں لیکن وحدت جس میں نامی کا ایک فرد انسان ہے ایک حیوان ہے ایک درخت ہے اور تینوں فردوں میں سے ہر فرد کا حکمہ جدا ہے وحدت جس میں مطلق میں انسان حیوان درخت اور پتھر سب شریک ہیں لیکن ہر فرد کا حکمہ جدا ہے اسی طرح وحدت الوجود اللہ کا وجود بھی ہے مخلوق کا وجود بھی ہے لیکن خالق وہ وجود ہے جس کا حکم الگ ہے اور مخلوق وہ وجود ہے جس کا حکمہ الگ ہے وہ ایسا وجود ہے جو بلا جسم ہے اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو بل جسم ہے خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر جہد کے ہے اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو جہد کے ساتھ ہے خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر کسی مکان کے ہے اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو مکان کے ساتھ ہے خالق کا ایسا وجود ہے جو بغیر کفیت کے ہے اور مخلوق کا ایسا وجود ہے جو کفیت کے ساتھ ہے کبھی تھنڈا ہوگا کبھی گرم ہوگا کبھی صحت مند ہوگا کبھی بیمار ہوگا کبھی بھوک لگی ہوگی کبھی پیڑ بھرا ہوگا اللہ کی یہ کفیات نہیں ہے کبھی شادی شدہ ہوگا کبھی کمارا ہوگا میری بات سمجھا رہی تو وحدت الوجود کا یہ معنی کہ چونکہ وجود میں خالق اور مخلوق دونوں کو شریک مانتے ہیں لہذا حکم ایک ہوگا ہم نے کہا یہ بات قرآن اور حدیث کی نہیں ہے یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے عقل ہو تب بھی آدمی اعتراض نہیں کرتا اس لئے ہم کہتے ہیں یہ اعتراضات کرنے والے وہ لوگ ہیں میں قرآن حدیث کی بات کیا کرو وہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے ایسا بندہ عقل سے بھی محروم ہے عقل سے بھی یہ بات آپ کو سمجھ آگی اب بتاؤ یہ کیا مشکل ہے سب سے آسان تعبیر میں نے آپ کو جو پہلی دیئے نا وہ ایسی تعبیر ہے کہ آپ عوام کو بھی سمجھا سکیں اور یہ دوسری تعبیرات اسطلاحات والی ہے جس کے لئے عوام کو عدمی سمجھا سکتا ہے لیکن کچھ مشکل ہے اور پھر بھی سمجھائے گا جب خود کو سمجھائے وَاللہُ تَعَلَىٰ وَاہِدٌ لَا مِن تَرِيقِ الْعَدَدَدْ اب سمجھائیں یہ ہے عرفقل اکبر سمجھ نہیں آتی پڑھانے ہی چھوڑھو سمجھ نہیں آتی یہ امام صاحب کی کتاب بھی نہیں ہے ویسے ارکار کر دو جان چھوٹی یہی بات حضرت نوتی رحم بولہ فرماتے ہیں بے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سات زمینیں پیدا فرمائی ہیں فی کل ارزن آدم اکا آدم اکم و ابراہیم اکا ابراہیم اکم و عیسیٰ کا عیسیٰ کم و نبی ان کا نبی اکم ہر زمین میں ایک تمہارے نبی کی طرح نبی محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ پھر خاتم النبی کون سا محمد ہوگا پہلی زمین والا ہے ساتمی زمین والا چونکہ جواب دینا مشکل ہے حدیث ہی چھوڑ دو بس یہ ثابت ہی نہیں ہے اس کی سندھیں کمزور ہیں جواب نہیں دینا حدیث ہی حرماتے ہیں جواب دو انکار کیوں کرتے ہو صحابی کا اثر ہے غیر مدرک بالقیاس ہے اور اثر صحابی غیر مدرک بالقیاس ہو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے مرفوع کا انکار مت کرو جواب دو حرمالی کتنا حسان ہے بہت مغلق کتاب بہت پچیدہ کتاب ہے مغلق کہتے ہیں اس کا کیا معنی اس کو بند کر گھڑک دے مغلق کا معنی کیا ہوتا ہے بند مغلق کا معنی ہے کہ ہم نے بند کیا ہے یہ ہے ہی بند حضرت نے تو مفتو ہے کھلی یہ کتاب ہے مغلق تو ہم نے بنائی ہے تو آپ کھول دیں کھولیں تالہ اس کو نکالیں جو کچھ اندر موجود ہے میں حصل میں مطلب ہماری خواہش ہوئی تھی ہے کہ ہر سال ایک کتاب پڑھائیں ایک کتاب پڑھائیں اور تفصیل سے پڑھائیں اور کھولیں اس کو کھولیں برنہ ہمیں کیا ہم تو تحضیر و ناز بھی شروع کر دیں گے ایک اور بھی پڑھا لیں گے صرف مطلب اور چھوٹھوڑی شرع کرنی ہونا پھر مسئلہ نہیں ہے جب کتاب کو کھولنا ہو اور مسئلہ واضح کرنا ہو تو پھر ایک کتاب کافی ہے پھر دو تین نہیں ہو سکتی برنہ میں تو آپ کے سامنے تحضیر و ناز بھی شروع کر دیتا آئندہ سال تحضیر و ناز کا وعدہ نہیں ہے آئندہ سال شاید علقیدہ تالحسنہ حضرت شاہ و علی اللہ رحمت اللہ علیہ کیوں کوئی آئے گی پھر اگلے سال کوئی اور آئے اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے اللہ ہمیں بھی سلامت رکھے میں اس لئے یہ طلبہ سے کہتا ہوں بھئی دورہ تحقیق المسائل ہر سال کرو ہر سال کرو ہر سال کرو اولہ سے شروع ہو جاؤ دورہ حدیث تک چلو نہیں سمجھا رہی لفظ یاد کرو تمہیں نہیں سمجھا رہی تمہیں یہ تو سمجھا گی نا کہ ہمارے استاجی کو سمجھ آئی یہ یہ بھی نہیں سمجھ آئی بولو بباطل وجود آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ کو یہ تو یقین ہو گیا نا کہ اس کو سمجھ آتا ہے اگلے سال پھی رہا ہوں اگلے سال پھی رہا ہوں آپ یقین کرو میں بارہا کہتا ہوں میں انسانی کے نہیں نہیں کہتا میں درست سے کہتا ہوں دس سال تک ہر سالہ جب دورہ کرلو پھر ایک سال امیدو ایک سال ہو جب پھر دو سال ٹھے رو پھر جاؤ پر دنیا میں کام کرو اقائد پر پھر آپ بھی انشاءاللہ اقائد کی تعبیرات پر یکتا ہوں آپ دیکھنا تو سہی آپ دیکھنا آپ بولیں گے آپ کی گفتگو سے لوگ کہیں گے یہ کون بول رہے ہیں لوگ کہیں گے آپ محنت کرو حمد کرو دل بڑھا کرو تھوڑی سی بات اور سمجھ لو شہد آگے آئے نہ آئے میں شروع میں بہت تفصیل کر رہا ہوں تا کہ آگے پھر ترجمہ اور کتاب چل جائے گی باتیں پہلے ہو چکی ہوگی آپ کو الجن نہیں ہوگی یہ بات اب ذرا اچھی طرح سمجھنا ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات اب جو باتیں سمجھ نہیں آرہی وہ کچھ اشکالات ہیں قرآنی آیت ہوگی اس میں تعبیل کریں گے تعبیل کرنے کی وجہ یہ سمجھ نہیں آرہی اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے لہٰذا تعبیل کر لیں یہ آپ کے سامنے علماری ہے دیکھو یہ سامنے کیا ہے علماری اس علماری میں اوپر تین خانے ہیں نیچے ایک خانہ ہے بڑا توجہ رکھنا یہ اب علماری کا جو پہلا خانہ ہے ہم نے اس میں کتابیں رکھی ہیں دس ہر کتاب کا جو حجم ہے وہ مثلا ڈیڑھ انچ کا ہے ڈیڑھ انچ موٹھی کتاب ہے ہم نے دس رکھی ہیں خانہ پورا ہو گئے اب ہمارے پاس ہے قرآن کریم اور قرآن کریم کا جو مصف ہے اس کا حجم بھی ڈیڑھ انچ کا ہے اور اس میں جگہ اتنی ہے کہ ڈیڑھ انچ کے حجم کی صرف دس کتابیں رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں قرآن کریم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے ایک کتاب نکالیں اور قرآن کریم رکھیں جب تک ایک کتاب نہیں نکالیں گے تب تک وہاں قرآن کریم نہیں رکھ سکتے چونکہ قرآن کریم کو جگہ چاہیے وہاں جگہ ہے ہی نہیں اب توجہ رکھنا اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے ایک کتاب نکالی بھی نہیں ہے اور قرآن کریم رکھ دیا ہے کسی بندے کا دماغ اس کو قبول کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم کا حجم ہے اس کا جسم ہے اس کو جگہ چاہیے جگہ ہے ہی نہیں کیسے رکھ دیا آپ نے آپ قرآن کے حافظ ہو آپ حافظ ہو آپ حافظ ہو کھڑے ہو یہ قرآن کریم کا حافظ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے دل میں یا دماغ میں جو بھی آپ کا ذہن ہے کوئی کہتا ہے دل میں ہے کوئی کہتا ہے دماغ میں ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا قرآن کریم کہاں ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم دل میں ہوتا ہے ان کے دل میں قرآن کریم ہے آپ سب کو یقین ہے کہ حافظ ہے ان کے دل میں قرآن ہے آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں قرآن کریم کیسے ہے سمجھو دس کتابیں پڑی ہیں کوئی بندہ کہے جی میں نے استاجی قرآن کریم کہا رہا ہے علماری کی خانہ نمبر ایک میں پہلے کتنی کتابی تھی دس آپ سب ہس ہو گئے کیسے رکھ دیئے استاجی وہاں تو جگہ ہی نہیں تھی یہ کہہ رہے ہیں میں قرآن کریم کا حافظ ہوں آپ کہتے ہیں قرآن دل میں ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں قرآن دماغ میں ہوتا ہے چلو جہاں بھی ہے اگر دل میں بھی ہے کسی کوئی اشکال آ رہا ہے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے یہی طالب علم کہہ دے میں نے قرآن و علماری کے خانہ نمبر ایک میں جہاں دس کتابیں پہلے تھی وہیں رکھا ہے آپ مان لوگے نہیں مانو یہی طالب علم کہہ رہا ہے قرآن کریم میرے دل میں ہے آپ مان رہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے قرآن ایک ہی ہے وہ جو علماری میں رکھنا ہے وہ جسم والا ہے اور وہ قرآن جو اس نے دل میں رکھا ہے وہ پتا چلا جب ایک ہی چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے اور اسی چیز کا جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہو جاتا ہے یہ بات سمجھا گئی ہے دیکھو اس کے سینے یہ دل میں قرآن ہے کیونکہ حافظ ہے نا میں اوپر بیٹھا ہوں یہ نیچے بیٹھے کسی کے زیر میں اشکال آ رہا ہے کہ ساتھ جی آپ بے عدب ہیں دیکھو قرآن نیچے آپ اوپر بیٹھیں کسی کے زیر میں اشکال آ رہا ہے اور یہی لڑکا اگر اپنے ہاتھ میں قرآن ہے مصف یا علماری پر رکھ لے اور میں اوپر بیٹھ کے پڑھاؤں تو پھر ہر کسی کے زیر میں اشکال ہوگا کہ یارو مستاجی پتا نہیں قرآن پڑھا ہوئے بتاؤ یار ہم مجھے پتا ہے قرآن ہے مجھے پتا ہے آپ میں سے ہر بندے کے دل میں واللہ العظیم میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گی یاری کیسا آپ فیرون آدمی ہیں ہم بتا رہے ہیں حسومت میں سمجھا رہا ہوں ہم بتا رہے ہیں قرآن کے نیم یہ پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے اب آپ مجھے گستاخ بھی سمجھ رہے ہیں بیعدب بھی سمجھ رہے ہیں میرے دل میں آپ کے دل میں میلی نفرت بھی آ رہی ہے اب نہیں آ رہی کیوں وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے یا دماغ میں وہ بغیر جسم کے ہے اور جو تپائی پر رکھنا ہے وہ جسم والے ایک طالب علم ہے ہم طلبہ کی باتیں کرتے ہیں چونکہ ہمیں پیار ایسے ہے ہم اچھی اچھی مثالیں انہی کے لیے دیتے ہیں ایک طالب علم ہے اس کی شادی ہوتی ہے اس کے گھر میں آنے والی دولن قرآن کی آفظ نہیں ہوتی لیکن اس کو قرآن سے پیار بہت ہوتا ہے انپڑ ہے غیرہ حافظہ ہے قرآن سے بہت پیار ہے وہ جب قرآن میں آئی ہے والدہ نقصد کیا تو ساتھ اس کو قرآن دے دی ہے اس نے بجائے قرآن کسی اور کو دینے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اب وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے بلفرد اس کا دلہ ہے شوہر ہے گھر میں وہ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کو چومتا ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں سر پہ رکھتا ہے کسی کو تاجب ہوگا یعنی کیسا بند ہے قرآن چوم رہے کسی کو بھی نہیں ہوگا اور اٹھاتا ہے اور اٹھا کے قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھے دیتے ہیں لیکن اس کے اب کسی طالب علم کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں آنے والی دلن قرآن کی آفظہ ہے جو گھر میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چومتا ہے اور اس جگہ کو چومتا ہے جہاں قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن میرے دل میں ہے تو اسی جگہ کو چومے گا جہاں دل ہے اورتے دیکھ رہی ہیں بے حیاء کچھ شرم کر تیری ماں ہے تیری بہنیں ہیں اورتے کھڑی ہیں پاگل ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں اب اس کو وہ اٹھا لیتا ہے کہاں لے جا رہا ہے کچھ میں قرآن دکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ بتائیں تاجب ہو رہا کے نہیں تو جب اس نے قرآن کریم کے مصف کو لیا چومہ آنکھوں سے لگایا اونچی جگہ پہ لگا ہر کسی کے دلے میں اس کی محبت بڑی ہے کہ ما شاہ اللہ اس کو قرآن سے کتنا پیار ہے اور اگر یہی قرآن والی لڑکی کو یوں چومنا شروع کر دے ہر بندے کو تاجب ہوگا افسوس ہوگا اس کو بے حیاء سمجھیں گے کچھ اقل کر کچھ شرم کر کیا کر رہے تو فرق ہے نا یہ بات اچھی طرح سمجھیں شادی شدہ آدمی ہے وہ گھر جاتا ہے اس کی والدہ تھی وہ بیٹھ پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی تو دروازے کے دستگوئی والدہ وہ خیال نہیں رہا وہیں قرآن بند کیا رکھا وہ دروازے چلپ گئی اب یہ آدمی اندر ہے تو قرآن جیر بیٹھ پہ دوڑتا ہوا جائے گا قرآن بھی اٹھا کے سینے سے لگا لے گا اس قرآن کو نیچے نہیں رہنے دے گا ایسی ہے نا ہر کسی کے خیال ہوگا بہت اچھات بھی عدب کا تقاضی تھا ایمان کا تقاضی تھا اور اگر والدہ دروازے پر یہ دستگ دے والدہ دروازہ کھولنے کے لئے آئے اٹھ بیٹھ کے اوپر اس کی حافظہ بیوی لیٹی ہو تو یہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے پر رکھ لے گا یا اس کے سینے پر خود بیٹھ لی کوشش کرے گا اب یہ سیدھا دوڑتا ہوا جائے اور اپنے لیٹی ہوئی بیوی کے اوپر پیار سے لیٹ جائے بات سمجھو ماں کے ذہن میں آئے گا میرا بیٹا غلط ہے بولو اگر گھر میں باپ نے دیکھ لیا وہ یہ تو کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرتے مناسب نہیں ہوتا تمہاری گھر والی ہے امہ گھر میں ہے دروازہ بند کرو تم کیا کر رہے ہو لیکن باپ اس کو برا کہے گا بولو اگر بہن کی نگاہ پڑھ گی برا کہے گی یعنی اس ورہ سے کہ بیوی کے دل میں قرآن ہے دونوں میں فرق کیا ہے جو ماں نے بیٹ پہ رکھا وہ قرآن جسم والا تھا اور جو بیوی کے دل میں ہے وہ قرآن ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے اور جب جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے دونوں میں فرق ہے اب یہ بات سمجھائی اللہ ہر جگہ پر ہے جسطور میں بھی ہے یہ الجن کیوں آ رہی ہے جسم سمجھ رہے اگر جسم نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے آپ کو الجن کیوں نہیں ہے سمجھتے ہیں بغیر جسم کے اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے سطور میں کیسے اب الجن کیوں ہو رہی ہے اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں تھا کوئی الجن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر کیا الجن ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں بقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے بقاعدہ یہ ترتیب اختیار اللہ ہر جگہ پر ہے میری کرسی کے نیچے بھی ہے خدا نیچے ہے اوپر کرسی رکھی ہے اور کیسے بے دوبتوں علیہ عزو بللہ یہ تعبیرات کیوں ہو رہی ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ اللہ اور جب یہ ذہن میں ہوگا جسم حالہ نہیں ہے قرآن ان کے سینے میں نیچے بیٹھا ہوا ہے کیوں اشکال نہیں ہے بغیر جسم مان لے پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے ہر جگہ پر ہے اس لئے ہم کہتے ہیں اللہ کہاں پر ہے اور کیسے ہے بغیر جسم یہ بات سمجھا رہی ہے کیا اللہ تعالی بیت الخلا میں بھی ہے اگر آپ کہہ دیں نہیں ہے عقیدہ ٹوٹ گیا ہر جگہ پر ہے اگر آپ کہتے ہیں ہے ہو سکتے آپ خلاف اف آئی ار کر جائے گساخ خدا ہے اس نے خدا کو بیت الخلا میں مانے ہو سکتے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں یہ سب کچھ کیوں ہو رہے ہیں توجہ رکھیں نا جب ایک بندہ بیت الخلا میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے دل میں قرآن موجود ہے اور بیت الخلا میں جائے کہاں گیا تھا بیت الخلا میں تو حافظ ہے جی کہاں قرآن ہے جی میرے سینے میں ہے تو قرآن لے کر بیت الخلا میں گیا کوئی اشکال نہیں ہو رہا کیوں بغیر جسم جائے یہ جیب میں کیا ہے جی قرآن جید ہے اتنا چھوٹا تھا کہ وہ رکھا ہے با جی پاکٹ سہے تلاوت میں سانی ابھی کہاں گیا تھا بیت الخلا میں ساتھ لے کر گیا جی میں بھول گیا ہوں مجھے یاد نہیں رہا مجھے یاد نہیں رہا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں گیا ہوں تو پھر کیا ہوا تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو قرآن بیت الخلا میں لے کر جا رہے اب یہی اگر پاکٹ سہے اس قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلا میں جائے تو قابل اشکال ہے اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال کیوں یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے کی بنیاد اس ورس ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان دیں جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے پھر کیا اشکال ہے اور ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تعالی بغیر جسم کے یہ بات اب سمجھا رہی ہے اللہ کہاں پر ہے انکار کی وجہ سمجھ رہے ہو اس کی وجہ سے تعویلات کرنی پڑتی ہے نئی جی مراد علم ہے نئی جی مراد قدرت ہے نئی جی مراد صفت ہے یہ اس لی انکار کرنا پڑ رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی ظاہر نصوص بتاتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے ظاہر نصوص بتاتی ہیں کہ اللہ اور جن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے وہ ہم تعویل کرتے ہیں ظاہر نصوص یہ ہے اللہ عرش پر ہے اور یہ عقیدہ رکھنا عرش پر نہیں ہے یہ ظاہر نصوص کے خلاف ہے ظاہر نصوص کے خلاف ہے میں حیران ہوتا ہوں اور مجھے تعجب ہوتا ہے اللہ کے عرش پر ہونے پر کتنے دلائل ہیں قرآن کریم مجھے آپ کے کٹھے کر کے دیں الرحمانو اللہ العرش استواء ٹھیک ہے الرحمانو اللہ سمس والا العرش یہی لفظ آرے ہیں نا یہی لفظ بار بار اور اللہ ہر جگہ پر ہے کتنے لفظ آرے ہیں یہ پارا نمبر ایک ہے سمس والا العرش پارا نمبر ایک میں نہیں ہے دیکھو مشرق اللہ کا مغرب اللہ کا تم جدر مو کرو ادھر تو ظاہر نصوص سے کیا ثابت ہو رہا ہے اللہ عرش پر ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ظاہر نصوص کہتی ہیں اللہ عرش پر ہے یہ تو نص کا ظاہر بتا رہا ہے اللہ ہر طرف ہے آپ کیسے کہتے ہیں ظاہر نصوص بتاتی ہیں پارا نمبر دو اس میں نہیں ہے سمس والا العرش دوسرے پارے میں یہی عقید ہے سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے سوال ذات کے بارے میں ہو رہا ہے اب ظاہر نص کیا بتا رہی ہے کہ ہر جگہ پر کون ہے اللہ ذات آخری پارے میں آجو وقت طریب میرے قریب ہو جاؤ دنیا میں جب کہتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ اس سے مراد کیا ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں مرتبہ مقام درجہ یہ تو خلاف زاہر ہے پارا نمبر اے بھی کہہ رہا ہے ظاہر نص بتا رہی ہے ہر جگہ پر ہے پارا نمبر تیس بھی بتا رہا ہے کہ ظاہر نص بتا رہی ہے ہر جگہ پر ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں ظاہر نص بتاتی ہیں کہ اللہ عرش پر ہے لہذا تعویل کر لو میں نے کہا بیس میں تعویل کرتے ہو اور ایک کو ظاہر نص مانتے ہو تو بیس کو حقیقت پر رکھ کے ایک میں تعویل کر لو پھر سمس والا عرش میں تو تعویل کی ضرورت نہیں ہے کیوں یہ متشابہات میں سے ہے متشابہات تو جیسے ہو ویسے مانتے ہیں اس میں تعویل تو کرتے ہی نہیں ہیں اور ویسے ماننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ لکھا ویل عرش پر تو ویسے ہی مان لو نا ویسے ماننے کا ماننے یہ نہیں ہوتا ویسے ماننے کا ماننے کیا ہوتا ہے التفویز آگے ذہن میں کوئی متشابہات کے بارے میں اہل سنت والجویات متقدمین کا نظریہ التفویز ما تنزیح اللہ تعالی ہم مشابہت المخلوقات جیسے ماننے کا ماننا ہوتا ہے یہ محدثین کہتے ہیں جیسے آئیں ہیں ویسے مانو کیا مانا مانا نہ کرو یہ کہ ہمیں اس کا مانا معلوم ہی نہیں ہے لیکن جو بھی مانا ہے مخلوقات والا نہیں ہے یہ تو متشابہات ویسے اس میں تعویل کیا کرنی تعویل کرنی بھی ہے تو ویسے کرو جیسے متاخرین نے کیے جب آپ نے کہا دیا اللہ حقیقتاً عرش پر ہے تعویل ہوئی متشابہات میں سے ہوا متشابہات میں سے تب ہوا جب مصدر عرش کا مانا معلوم نہ ہو اور تعویل تب ہوگی جب ظاہری مانا نہ مانے اللہ کہاں پر سمجھ آ رہی ہے تعویلیں کیوں کرنی پڑتی ہیں کہ بل جسم مان لیتے ہیں تو اشکالات کا جواب نہیں دے پاتے بل جسم مانا اشکالات کا جواب نہیں بنا تو آیات میں تعویلات کرنی شروع کر دی اس لئے ہمارا قیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے جی ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے تو ایک آدمی کہتا ہے عرش پر ہے عرش بھی ایک جگہ ہے اس پر آپ کتنے اتراز کرتے ہو اور آپ نے ہر جگہ پر مانا تو آپ نے تو کئی جگہ پر مانا تو وہ اتراز آپ کے اوپر تو کئی مرتبہ آئیں گے بھئی جب ہم کہیں گے جب کوئی کہے اللہ عرش پر ہے تو ہم کہتے ہیں عرش مکان ہے اللہ مکین ہے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو عرش اللہ سے بڑا ہوگا جبکہ ہمارا قیدہ ہے اللہ اکبر کیا جواب ہے تو جب یہ اتراز ان پر ہے تو جب ہم ہر جگہ پر مانے گے تو اتراز ہمارے اوپر بھی ہوگا اور کئی گناہ بڑھ کر ہوگا یہ بندوں کے بات سوائنی آتی اب ہم نے کہا جب ہم کہتے ہیں ہر جگہ پر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جب جگہ نہیں تھی اللہ تب بھی تھے جب جگہ ہے اللہ تب بھی ہے جب جگہ نہیں ہوں گی اللہ تب بھی ہوں گا ہر جگہ کا معنی سمجھیں ہر جگہ کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم اللہ تعالیٰ موجود بلا جہد اللہ تعالیٰ موجود بلا قفیت اب یہ بات عوام کو کیسے سمجھائیں بغیر جسم کے بغیر مکان کے اس کی تعبیر اختیار کرتے ہیں ہر جگہ حکیم العمت حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مکان سے مراد تعمیم امکنہ سے مراد لا مکان ہے تعمیم امکنہ سے مراد لا مکان سمجھانا مشکل ہے تو لا مکان کو تعمیم امکنہ سے تعبیر کر دیتے ہیں یعنی کوئی دنیا میں ایسا ذرہ نہیں جو اللہ سے خالی ہو اب اس کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ ہر جگہ پر ہیں جب جگہ نہیں تھی تب بھی اللہ اور جب جگہ ہیں تب بھی اللہ جب جگہ نہیں ہوگی توجہ رکھنا جی جگہ تو ہوئی نہ جب ہم ان پر اشکال کرتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اللہ عرش بر ہے ہم کہتے ہیں عرش مکان ہے اس پر اتراز کرتے ہیں مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے تو جب اللہ عرش پر ہوں گے تو عرش اللہ سے بڑا ہوگا یہ اتراز سمجھ آئے آپ کو یہ اتراز ہی سمجھ نہیں آیا مطلب حسن ہو آپ کو اتراز ہی سمجھ نہ ہے اور میں جواب دیتا پھر ہوں حسن ہو کہ ہمیں اتراز ہی سمجھ نہ آئے دیکھیں میں یہاں بڑا ہوں میں مکین ہوں اور کرسی کرسی بڑی یا میں بڑا بیٹھنے کے اعتبار سے بڑا تھا اوپر نیچے نہیں جس طرح بیٹھنا ہے کرسی بڑی آپ بیٹھے ہیں یہاں حال پر تو حال بڑا یا آپ بڑے تب ہی بیٹھیں گے نا حال آپ سے چھوٹا ہوگا تو اس پر ٹھہرے گی آپ کیسے یہ معنی ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے جب عرش مکان ہے آپ ہر مکان کہتے ہو تو پھر اس پر بھی تشکال ہوگا یہ بات اچھی طرح سمجھنا یہ جب ہم کہتے ہیں نا مکان مکین سے بڑا ہے اس سے مراد ہوتا ہے خاص مکان یہ طرح تب ہوگا جب ہم اللہ کے لئے کسی مکان خاص کے قائل ہونا اب ہوگا یہ مکان تو مکین سے بڑا ہوتا ہے ہمارا قیدہ اللہ بڑا ہے تو اس کا قیامان ہر جگہ بڑا ہے ہم خاص مکان نہیں کہہ رہے ہم لا مکان کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور بغیر مکان کے کیسے ہیں ہر جگہ پر ہیں یعنی دنیا کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو خواب ہمکان ہو خواب ہمکان نہ ہو اور سمجھانے کے لئے کہہ دیتے ہیں ہر جگہ پر ہے کھوٹ سمجھا گئی کھوٹ سمجھا گئی چلیں اب دیکھو الجن حل ہوتی جا رہی ہے نا لوگ آپ سے کہیں گے دیکھیں صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے یہی بات تلوج ہو اچھا یعنی مجھے تو اپنی زبان سے کہتے ہو بھی ڈر لگتا ہے اللہ معاف فرما دے لیکن چونکہ اترازات ان کے ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے پھر وہ لفظ نقل کرنے پڑ جاتے ہیں نقلِ کفر کفر نہ باشر کبھی اتراز نیچے والا کبھی اتراز بیت الخلاب والا اور کبھی اتراز اتنا گندہ ہوگا کہ انسان کو بیان کرتے ڈر لگتا ہے تم کہتے ہو اللہ کوئی جگہ اللہ سے خالی نہیں ہے کیا خنزیر میں بھی اللہ ہوگا صوفیہ تو اس کے بھی قائل ہیں یہی تو وحت الوجود ہے یہی تو کفر ہے کتنی بڑی گستاخی ہے دیکھیں ہر بات اچھی طرح سمجھا کرو قرآن کریم میں ہے لَا يُسْعَلُ أَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ یہ پاک اور نپاک حلال اور حرام یہ کس سے پوچھیں گے بندے سے نہیں پوچھیں گے اللہ سے طہارت اور نجاست کے مسائل یہ خالق کے لیے نہیں ہیں بلکہ مخلوق کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْفَجْرِ همْ قسم نہیں اٹھا سکتے قرآن کہتا ہے وَالْتِّينِ ہمْ قسم نہیں اٹھا سکتے قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ ہم نہیں اٹھا سکتے تو غیر الله کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ احکام کے مکلف ہم ہیں خدا نہیں ہے ایک بات دوسری بات سمجھنا یہ اشکال کیوں آ رہا ہے دوسری بات سمجھنا جب آپ کو یہ اشکال آ رہا ہے توجہ سے بات آپ سمجھا کرو یہ جو میں باتیں سمجھا رہا ہوں یہ آپ کو نہیں ملے گی اس کی قدر کرو بات اچھی طرح سمجھنا اشکال کیا آ رہا تھا خنزیر نہ پاک ہے اور اللہ پاک ہے تو آپ نے کیسے مان لیا اللہ بھی ہے اور وہاں خنزیر بھی کیسے مان لیا اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حافظ صاحب ہیں یہ کون ہیں اب بات اچھی طرح سمجھیں اچھی طرح بات سمجھنا میں ان سے پوچھتا ہوں بھی آپ حافظ ہو جی میں حافظ ہوں توجہ رکھنا کبھی تمہیں غسل بھی واجب ہوا ہے بتاؤ ہوا ہے توجہ رکھنا مان سے پوچھو آپ قرآن کے لیے کیا حافظ ہو یہ کہتے ہیں جی ہاں کیا بھی غسل واجب ہوا ہے جی ہاں کسی بندے کو اشکال آیا یا جب غسل واجب ہوا تو جسم نپاک ہو گیا یہ تو قرآن کا حافظ ہے یہ پاک قرآن اور نپاک جسم میں کٹھا کیسے ہو گئے کوئی اشکال آیا کیوں نہیں آ رہا وہاں کیوں اشکال آ رہا ہے یہ ہے اشکال کی وجہ کہ یہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے تو جتنی جگہ پر خندیر ہے اتنی جگہ پر تو اللہ نہیں ہوگا کیوں اللہ پاک ہے خندیر نہ پاک ہے نجس علین ہے اگر آپ کہتے ہیں وہاں بھی اللہ ہے تو پاک اور نپاک ہکٹے کیسے ہوگی انہی سے پوچھ لو بے چلو تم قرآن کی حافظ نہ ہوگی کچھ صورتیں تو آتی ہوگی جی تو تم کبھی نپاک ہوئے ہو جی ہوا ہوں تو جب تم نپاک ہوئے تو تمہاری صورتیں گھان جاتی ہیں جی دل میں رہتی ہیں پاک اور نپاک اکٹے کیسے ہوگئے نہ سمجھے اب بتو الجندور ہوگی نا یہ ہیں سارے سوالات جس بنیاد پر اترازات ہو رہے ہیں ہمارا عالمیہ کیا ہے ہم چونکہ اتراز کا جواب نہیں دے سکتے بھائی باطل وجود کو عقیدہ ہے چھوڑو غلطی ہوگی ہے بزرگوں سے ہم نہیں مانتے تم ہمارے پر خامہ تھوپتے ہو میں نے کہا میں مانتا ہوں میں نہیں انکار کرتا ہمارے اکابر وحدت الوجود کے قائل تھے میں قائل ہوں ہم نہیں انکار کرتے جو تمہارے پاس اترازات ہے لاؤ ہم جوتے کی نوک پر رکھ کے نہ اڑا دیں اکابر دیوبند کے خاتب نہ کریں ہم سے انکار نہیں ہوتا ہم سے نہیں انکار ہوتا بس ہماری مجبوری ہے تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو انکار کرتے ہیں تم ان کی پوجہ کرو تمہیں کون منع کرتا ہے ہم سے انکار نہیں ہوتا ہم نے اپنے اکابر علمہ دیوبند کی غلامی کا فیصلہ کیا ہے اور غلام اپنے بڑوں کی باتوں کے انکار نہیں کرتے کون ہوتا ہے جنکار کرتے ہیں ہم سے نہیں انکار ہوتا نہ ہم پیغمبر کو چھوڑ سکتے ہیں ہم نبی کو معصوب مانتے ہیں تم کرو اتراز جواب ہم امتیوں کے ذمہ ہیں ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں ناجی مانتے ہیں میار مانتے ہیں محفوظ مانتے ہیں عادل مانتے ہیں حجت مانتے ہیں کرو اتراز جواب ہم غلاموں کے ذمہ ہیں ہم امام و نفع اور اس کی تفقق کے قائل ہیں کرو اتراز جواب ہمارے ذمہ ہیں ہم اکابر علماء دیوبند کے نوکر ہیں تم کرو اطراض جواب ہمارے ذمہ ہیں جو بات سمجھ نے انکار کر دیا جو سمجھ نے انکار کر دیا میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں جو ہماری گفتگو سنتے ہیں وہ انکار نہ کریں جو انکار کرتے ہیں ان تک ہماری گفتگو پوچھائیں بھئی اکابر کے دفاع کرنے والے بندے موجود ہیں اور آپ خود کہتے ہیں یہ زمانہ گلوبالائزیشن کا ہے یہ پوری دنیا ایسی ہے کہ جس کو میڈیئے نے سکیڑ کے ایک دہاد بنا دیا تو پھر ہم آپ سے دور تھوڑے بیٹھے ہیں ہم آپ سے ایک کلک کے فیصلے پر بیٹھے ہیں ایک کلک کے فیصلے پر بس ہم آپ سے دور نہیں ہیں ہم بیٹھے ہیں خدمت کے لئے تو انکار کریں گے بولو ایمان سے بتاؤ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں اس مسئلے پر میں نے اپنے کابر کا دفاع کیا ہے اور کسی پر فتوہ لگائے کسی کو برا کہا ہے کسی کے تردید اور اس پر کوئی اترازات کی ہیں ہم اپنی بات کہتے ہیں اس پر کیا اتراز ہے تمہیں میں اس لئے گزارش کرتا ہوں بھئی ہمارے کام کے منحج کو سمجھو ہمارے کام کے منحج میں مناظرہ بازی نہیں ہے ایک ہوتا ہے سنجیدی کے ساتھ مناظرہ یہ الگ ہے ایک ہوتا ہے مناظرہ بازی یہ الگ ہے کہیں سنجیدہ ضرور تو ہو ہم علمی مناظرے کے قائل ہیں مناظرہ بازی کے قائل نہیں ہیں دلائل کے قائد ہیں ڈکوسلہ بازی کے قائل نہیں ہیں اپنے اکابر کی پگڑیوں کو سنبھالنے کے قائل ہیں دوسرے کی پگڑیوں کے اچھالنے کے قائل نہیں ہیں ہم اتراز سہنے کے قائل ہیں اتراز کرنے کے قائل نہیں ہیں ہم گالیاں سننے کے قائل ہیں گالیاں دینے کے قائل نہیں ہیں ہم تنقید برداشت کرنے کے قائل ہیں تنقید کرنے کے قائل نہیں ہیں بک بک ہو ہم سہ جاتے ہیں بک بک کریں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے منحج کو سمجھیں آپ چل سکتے ہیں آمنہ وصدقنہ سر بچشم ہم آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں آپ اس طرز کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی ان حسروت سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں بہت سمجھ آئی ان حسروت سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغدار میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے بہت دکھ ہیں ہمیں مزید نہ دو کوئی اور ٹھگا نہ تراش کرو دنیا بہت تھوڑی ہے ہم تھوڑی عمر کو برباد نہیں کرنا چاہتے اپنے نام اعمال میں ان سیائیوں کو نہیں ڈالنا چاہتے امت کو توڑنے کا امت کو لڑانے کا امت میں پھڑے ڈالنے کا یہ جرم ہم نہیں کرنا چاہتے یہ اتحاد نہیں ہے ہم ہر کسی کو ٹھیک کہہ دیں ہم غلط کو ٹھیک کہہ دیں کافر کو مسلمان کہہ دیں آلِ بیدد کو سنت تسلیم کر لیں اس کا نام اتحاد نہیں ہے بس ہمارا اپنا مسئلہ کیا آپ اپنا آپ اپنا بیان کر رہے ہیں ہم اپنا بیان کرتے ہیں نہ ہم فتوے دے رہے ہیں نہ ہم چھکڑے کر رہے ہیں نہ ہم لڑائی پیدا کر رہے ہیں نہ پھڑے ڈالیں ابھی تک دیکھو آج آپ کو چھے دن ہوگے ان چھے دنوں میں ابھی تک ہم نے کسی مسلک کی عبارت پیش کر کے میں نے اعتراض کیا ان چھے دنوں میں یا اپنی عبارتیں سمجھا رہا ہوں یا اپنی عبارتوں پہ ہونے والے اعتراض کو اڑا رہا ہوں ہم نے کسی کی عبارت کو تو چھیڑے ہی نہیں ہمیں پھر بھی کہتے ہو تشدود آلیں پھر بھی کہتے ہو فرقہ وریت پھیلاتے ہیں پھر بھی کہتے ہو امد کو توڑتے ہیں یہ کیسی گفتگو ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرما دے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا کیا کہتے ہیں کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے ہم سے سن لیتے کوئی ہمیں دیکھ لیتے صدیوں بعد لوگ آتے ہیں جو اپنے مسئلہ کو دنیا میں پھلاتے ہیں ایسے بندے آئیں تو ان کی قدر کرتے ہیں ان سے جگڑتے نہیں ہیں یہ میں اس لئے نہیں کہتا کہ ہم بہت پریشان ہیں یہ ذہن میں رکھنا اللہ کا شکر ہے ہم ٹینشن فری لوگ ہیں اور اسی ہمارے ٹینشن فری ہونے نے لوگوں نے ٹینشن کے اندر ڈال دی ہے کیسے لوگ ہیں ان کو پروائی دنیا میں کیا ہو رہے ہیں میں نے کہا ڈرتے وہ ہیں جن کے پاس ساتھ خدا نہ ہو ججکتے وہ ہیں جن کے پاس دلیل نہ ہو ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ خدا ہے اور ہم ججکتے نہیں ہیں ہمارے پاس دلیل کی طاقت ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ واحد لا من طریق العدد یہ بارہ سمجھ آگئی اب اللہ واحد لا من طریق العدد میں نے کئی بار کا اس کو ترجمہ کر کے چھوٹی سی تشریح کرنا بہت آسان ہے اس کو کھولنا تاکہ مسائل کھل جائے اور الجنے باقی نہ رہیں واللہ تعالیٰ واحد لا من طریق العدد لیکن من طریق انہو لا شریق لا لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ اللہ کا بیٹا ولم یولد اور نہ ہی نہ ہی ان کا بیٹا نہ وہ کسی کی بیٹے نہ وہ پیدا ہوتے ہیں نہ ان سے کوئی پیدا ہوتا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنا ہم اللہ کے باپ اور اللہ کے بیٹے ہونے کے قائل نہیں ہیں اس کی وجہ ہم اللہ کو قدیم مانتے ہیں اللہ کو حادث نہیں مانتے اللہ ہمیشہ سے ہے اور جب باپ مانے گے تو مرکب مانے گے اور مرکب ہوتا ہے جو کئی اجزاء سے بنے جو کئی اجزاء سے بنتا ہے پہلے نہیں ہوتا پھر بنتا ہے اسے حادث کہتے ہیں اس لئے ہم اللہ کی ذات کے حدوث کے قائل نہیں ہیں نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کا باپ ہے ایک طالب علم تھا اس کی گفتگو ایک عیسائی سے ہوئی عیسائی نے دعویٰ کی یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں طالب علم کی گفتگو شروع ہو گئی ایک گھنڈا گفتگو چلتی رہی اور کوئی بات بنی نہ دلیل ایک دوسرے کی ٹوٹ رہی تھی ایک وہاں بزرگ بیٹھے جو عالم نہیں تھے سمجھدار تھے جٹ آدمی تھے بظاہر پڑے لکھے نہیں تھے تو انہیں طالب علم سے کہا بیٹا اس سے مجھے بات کرنے دو اس نے کہا نہیں میں نے تو تین چار درجے پڑے ہیں یہ پھر بھی قابو نہیں آرہا اور آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا آپ سے قابو کیسے آئے گا انہیں فرمایا نہیں بیٹا مجھے بات کرنے دو مجھے کرنے دو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اس سے قابو نہیں آرہا بڑی عمر کے تھے سنجیدہ تھے عالم نہیں تھے لیکن محول کو سمجھ رہے تھے کہ اب اس کو کیسے سمال لائے باہر لوگ بظاہر کتب کو نہیں پڑے ہوتے لیکن سمجھ دار بہت ہوتے ہیں اس نے عیسائی سے پوچھا بادری سے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے جہاں ازل سے ہیں کھر بو سال سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے جہاں اس کی طاقت کا کیا کیا نا کوئی ٹھکا نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے اچھا اللہ کے بیٹے کتنے ہیں کہا جی ایک کیا نام تھا کہا جی عیسی علیہ السلام وہ کدھر ہیں کہا یہودیوں نے مار دیئے سوری پر چڑھا دیئے اس نے کہا اللہ کہوں نے اللہ کہوں نے جس کی عیسی علیہ السلام بیٹے ہیں اس نے کہا پھر میرا مشورہ ہے کہ تم مجھے اللہ مان دو کیوں جی میں کہا عمر اتنی طاقت اتنی اور بیٹا ایک میری عمر ساڑ سال ہے بیٹے دس ہیں پھر اتنی عمر اتنی طاقت اور بیٹا ایک تو پھر مجھے خدا مان لو جس کی عمر ساٹھ سال اور بیٹے دس ہیں پاگر ہو تم اس کو خدا مانتے ہو اور وہ ایک بھی کون ہے جس کو یہودیوں نے سوری پہ چڑھا دیا کہا میرے دس بیٹے ہیں میرے مخالفوں سے کہو کسی ایک بیٹے کو ہاتھ لگا کر دکھائیں یہ کیسا خدا ہے تم عیزہ کو خدا کا بیٹا کہہ کے کوئی اللہ کی عظمت کے قائل ہو رہی ہو اللہ کی توہین کر رہے ہو اب دیکھو اللہ سمجھتا فرمائے تو بندہ کیسے ٹھکانے کی بات کرتا ہے لَا يُشْبِهُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِّنْ خَلْقِهِ مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہیں وَلَا يُشْبِهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کے مشابہ ہے لَمْ يَزَلْ اللہ ہمیشہ سے ہے وَلَا يَزَالُ ہمیشہ رہیں گے کون اللہ کیسے بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اللہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے نام بھی ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ رہیں گے ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے لَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وہ ہمیشہ رہیں گے ساتھ اپنے ناموں کے یہ ترجمہ ایسی کرتے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے ساتھ اپنے ناموں کے اب کون آپ کو دوبارہ کالج بھی بلائے گا درس قرآن دینے کے لئے میں اس لئے ترجمہ کر کے بتاروں ترجمہ کرو اللہ بھی ہمیشہ رہیں گے اللہ کے نام بھی ہمیشہ رہیں گے اللہ کے صفتیں بھی ہمیشہ رہیں دیکھو کتنی طاقت کا ترجمہ ہے قرآن بہت فسی ہے ہماری خیر فسی زبان قرآن کا ترجمہ ایسے کرتی ہے کہ لوگوں کو قرآن کی فساحت پر شک ہونا شروع جاتا ہے لم یزل لم یزل ولا یزال زالا یزولو زوال اس کا معنی کیا ہوتا ہے زائل ہونا اور جب لا اور لم داخل ہو جے ما داخل پھر زائل نہ ہونا اور جب زائل ہو اس کا معنی ختم ہو اور جب زائل نہ ہو تو اس کا معنی بقا اس لئے جب زوال پہ لم ما لا یہ داخل ہوتا ہے تو معنی ہمیشہ کر لیتے ہیں دو نفیوں سے مل کر بنتا ہے یار مصبت تم کیسے بازوک لوگ دو نفیوں سے مل کر بنتا ہے یار مصبت تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں کوئی سمجھ آئی تمہیں دو نفیوں سے مل کر بنتا ہے یار مصبت تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں ایک بار انکار نہ کر دو بار کر ہم سمجھیں گے ہمیشہ کیلئے راضی ہوگئے کیا بات از ذاتیہ والفعلیہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ بھی ہمیشہ رہیں گی اللہ کی صفات فعلیہ بھی ہمیشہ رہیں گی اس پر بات ہو چکی ہے اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ مصوف ہو اور ان کی زد کے ساتھ اللہ مصوف نہ ہو آسان ترجمہ سمجھو صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس کا جو اولت اور زد ہے وہ اللہ کے اندر نہ ہو اور یہ ساتھ ہیں حیات قدرت علم کلام سم سما بسر اور ارادہ حیات اللہ کی صفت ہے اور حیات کی زد موت یہ اللہ کے اندر نہیں ہے قدرت اللہ کی صفت ہے آجز ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے علم اللہ کی صفت ہے اس کی زد جہالت اللہ کی صفت نہیں ہے کلام اللہ کی صفت ہے نہ بولنا گنگا ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے بس سم سننا اللہ کی صفت ہے بہرہ ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے بل بسرو دیکھنا اللہ کی صفت ہے اور نبینا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے بل ارادہ ارادہ کرنا خدا کی صفت ہے اور کچھ نہ چانا یہ خدا کی صفت نہیں ہے وعمل فعلیہ اور صفات فعلیہ کہ جو صفت اللہ کے اندر ہو اور اس صفت کا جو الٹ ہے وہ بھی اللہ کے اندر ہو اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ جیسے احیاء زندہ کرنا خدا کی صفت ہے اماتت مارنا یہ بھی اللہ کی صفت ہے عزاز عزت دینا یہ بھی اللہ کی صفت ازلال اور زلیل کرنا یہ بھی اللہ کی صفت لیکن ان صفات کے ساتھ بھی اللہ مصوف ہیں ان کی زد کے ساتھ بھی مصوف ہیں لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی وہ صفت جو واقع ہوتی ہے وہ اللہ پر نہیں اللہ کے غیر پر ہوتی ہے زندہ تو اللہ کرتے ہیں خود کو نہیں اپنے غیر کو موت دیتے ہیں خود کو نہیں اپنے غیر کو اس صفت کا جو وقوع ہوتا ہے وہ اللہ کے غیر پر ہوتا ہے فَتْتَخْلِكُ وَتْتَرْزِيقُ وَالْإِنشَاء یہ جو اوپر صفات ہیں یاد رکھنا صفاتِ ذاتیہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل صفاتِ ذاتیہ ساتھ ہیں اس کے علاوہ جو اور اللہ کی صفاتِ ذاتیہ ہیں وہ صفاتِ ذاتیہ نہیں ہیں اور بھی ہیں اب دیکھو نا فَتْتَخْلِكُ اللہ کی صفتہ پیدا کرتے ہیں اس کی زد کیا ہے پیدا نہ کرنا یہ اللہ کی صفتہ نہیں ہے تو ذاتی ہوئی نا وَتْتَرْزِيقُ رِزْقِ دینا اللہ کی صفتہ ہے اور رزق نہ دینا میں صرف بات اب سمجھا رہو دنیا میں ہر چیز کو پیدا اللہ کرتے ہیں ہر چیز کو رزق اللہ دیتے ہیں میں اس لئے گزارش کر رہا تھا ان باتوں کا اب اچھی طرح سمجھنے کہ ان میں فرق کیا ہے یہ جو سات صفات ہیں صفاتِ ذاتیہ یہ ام و صفات ہیں باقی تمام صفات ان میں سے کسی نہ کسی صفت کے تحت داخıl ہو جاتی مثلا رزق اللہ دیں گے چاہیں گے تو دیں گے نہیں چاہیں گے تو کیسے دیں گے صفت ارادہ کی تحت داخل ہو جائے انشاء اللہ پیدا کریں گے چاہیں تو پیدا کریں نہیں چاہیں گے تو کیوں پیدا کریں گے جس چیز کو چاہیں پیدا کریں تو ام و صفات کی تحت آ جاتی ہے فَتْتَخْلِيقُ پیدا کرنا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خالق ایک ہوتا ہے باری تخلیق کا معنی پیدا کرنا اور برعن کا معنی پیدا کرنا دونوں میں فرق کیا ہے جس چیز کا پہلے سے مواد ہو اس کو پیدا کرنا تخلیق ہے اور جس کا پہلے سے مواد نہ ہو اس کو پیدا کرنا یہ باری برعن ہے اللہ نے پہلے جو آسمان کی صورت ہے اس طرح آسمان کو پیدا کیا یا پہلے مادہ بنایا پہلے آسمان کا مٹیریل باری مٹیریل بن گیا اب آسمان کی موجودہ صورت یہ تخلیق ہے فرق سمجھ لو برعن کا معنی اس چیز کو پیدا کرنا جس کا مادہ اور مٹیریل پہلے سے نہیں تھا مٹیریل بنانا اس کے بعد تخلیق پہلے سے مادہ مٹیریل موجود ہے پھر اس کو موجودہ شکل دینا یہ ہے تخلیق وَالترزیق رزق دینا وَالانشاء وَالابدا وَالسُنو ان تینوں کا معنی پیدا کرنا فرق کیا ہے انشاء کہتے ہیں ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کا مثل پہلے سے نہ ہو بغیر نمونے جس کا مثل پہلے سے ہو یہ ہے انشاء پہلے سے ایک نمونہ ہے یہ ہے انشاء آگے وَالابدا ایسی چیز کو پیدا کرنا کہ جس کا پہلے سے نمونہ نہ ہو پہلے سے مثل نہ ہو یہ ہے بدی بدی وَالسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ سمجھا گی منشع وَالسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ یا بدی وَالسَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ابھی آسمان کو پیدا فرمایا پھر ختم فرما دیں گے پھر دوبارہ بنائیں گے جب دوبارہ بنائیں گے تو کیا پہلے ڈیزائن ہے یا نہیں ہے نا پہلے سے پہلے بنایا ہے اب فنا کر کے دوبارہ بنائیں گے تو اسی کی مثل بنائیں گے نا آپ کہیں گے بدی اَسْسُنُو حُسْنِ سَلِقَا سے بنانا ہم کہتے ہیں یا تُنہیں لکھا ہے پر کمال لکھا ہے عربیان کیا ہے پر کمال کیا ہے یہ ہے اَسْسُنُو فرق سمجھا گیا اب پھر سمجھ لو اچھی طرح فرق نمبر ایک برعن باری کسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد نہ ہو یعنی مواد فَتْتَخْلِقِ ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا مواد ہو وَلْإِنشَاء ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی مثل ہو ابدا ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی پہلے مثل نہ ہو آخر بھی کیا فرمایا وَسْسُنُو اس کو آخر ملائے اور پیدا بھی ایسے کرنا جیسے پیدا کرنا چاہیے پیدا بھی کرنا حُسْنِ سَلِقَا سے پیدا بھی کرنا خوبصورت انداز میں تو یہ امام صاحب قرماتے ہیں اللہ بناتے بھی ہیں اور خوبصورت انداز میں سلیکے سے بناتے ہیں بناتے بھی ہیں ایسے مزہ آجاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر میں مثالوں سے سمجھا رہا ہوں بھئے آپ نے تقریر کی ہے اور کمال کی ہے فلانے لکھا ہے کمال کا لکھا ہے فلانے بارت پڑی تھی کمال کی پڑی تھی یہ باتیں ہیں وَغَيْرُ ذَلِقِ من صفات الفیل اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات فیلیاں ہیں سب کی سب اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور اللہ بھی ہمیشہ رہیں گے صفات بھی ہمیشہ رہیں گے لَمْ يَزَلُ ہمیشہ سے ہیں وَلَا يَزَالُ اور ہمیشہ رہیں گے خود بھی بھی صفات ہی اور صفات بھی خود بھی وَأَسْمَائِ ہی اور آپ کے نام بھی لَمْ يَحْدُسْ لَهُ صِفَتٌ نا تو کوئی نئی صفت ہے وَلَا عِسْمٌ نا کوئی نیا نام ہوگا آپ کے لئے لَمْ يَزَلْ آلِمًا بِعِلْمِهِ اللہ ہمیشہ سے عالم ہے ہمیشہ سے اللہ کی صفت علم ہے وَلْعِلْمُ صِفَتٌ فِي الْعَزَلْ اللہ کی صفت علم ہمیشہ سے قادرم بِقُدْرَتِهِ وَلْقُدْرَتُ صِفَتٌ فِي الْعَزَلْ پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قادر ہے اور صفت قدرت ہمیشہ سے ہے وَخَالِقًا بِتَخْلِقِهِ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہمیشہ سے آپ کی صفت تخلیق ہے وَالْتَخْلِقُوا صِفَتٌ فِي الْعَزَلْ وَفَائِلًا بِفَعِلِهِ وَالْفَعِلُوا صِفَتٌ فِي الْعَزَلْ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے فائل ہے اور صفت فیل آپ کی عزلی ہے وَالْفَعِلُوا اللَّهُ تعالیٰ فائل اللہ کی ذات ہے وَالْفَعِلُوا صِفَتٌ فِي الْعَزَلْ اور صفت فیل ہمیشہ سے ہے وَالْمَفْعُولُ مَخْلُقُونَ جس کو پیدا کرتے ہیں وہ مخلوق ہے وَفَعِلُوا اللَّهِ تعالیٰ غیر مخلوق اور اللہ کا اپنا فیل وہ مخلوق نہیں ہے وَصِفَاتُهُ فِي الْعَزَلِ غَيْرُ مُحْدَسَتٍ وَلَا مَخْلُوقَتٍ اللہ کی صفتیں ہمیشہ سے ہیں نہ نئی ہیں نہ پیدا ہوئی ہیں وَمَنْ قَالَ اِنَّهَا مَخْلُوقَتٌ اور جو یہ کہے اللہ کی صفتیں پیدا ہوئی ہیں یعنی مخلوق ہیں او مُحْدَسَتٌ یا پہلے نہیں تھی بعد میں آئی ہیں او وَقَفَ یا تَوَقْف کرے کچھ نہ کہے یہ اسی طرح یا شک کرے پتہ نہیں ازلی ہیں پتہ نہیں عباد میں ہیں پتہ نہیں صفت مخلوق ہے پتہ نہیں مخلوق نہیں ہیں جو یہ کہے گا فَوَقَافِرُمْ بِاللَّهِ تَعَلَى اس نے گویا اللہ کی ذات کا انکار کر دیا ہے یہ جو اوپر صفات تھی نا میں نے تخلیق کو ذاتیہ کہہ دیا اغلطی سے فَتْ تَخْلِقُ وَتْ تَرْزِی کو پہلے فرمایا صفاتِ ذاتیہ یہ مثال دی ہے سات صفتیں پھر فرمایا صفاتِ فیلیہ اس کی مثال میں پانچ صفتیں بیان فرمائیں سو سات صفاتِ ذاتیہ کی مثال دی ہے اس کے علاوہ جو صفتِ ذاتی ہوگی وہ ان کے تات شامل ہوگی یہ امہ الصفات ہیں اور یہ پانچ صفتیں بطور مثال کے صفاتِ فیلیہ کی دی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے سمجھ آئے تو پھر اللہ اس کو ہمیں آگے سمجھانے کی بھی تفیق اطاف موسیقی